دوستو آج میں ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ موجود ہوں سرباز صاحب سرباز صاحب ننگا پربت کے ٹو جی ٹو براڈ پیک اور نپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ اناپرنا ماؤنٹ لچسے اور ماؤنٹ منسلو انہوں نے سر کیا ہے یہ ایک اعزاز پاکستان کے لیے اب تک جو یہ مشن پہ ہیں اس مشن کو مشن فورٹین کا نام دیا جا رہا ہے اس مشن میں انہوں نے بہتہاشا کام کیا ہے اور ونٹر میں کیٹو کو بھی سر کرنے کی انہوں نے کوشش کی پوری دنیا میں جو چودہ بڑی پیکس ہیں انہوں نے سر کی ہیں سمٹ کی ہیں اور دوہزار اکیس میں انہوں نے اب تک تین بڑی چوٹیاں اپنے نام کی ہیں دوہزار سولہ سے انہوں نے اپنی جنرین کا آغاز کیا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں یک آیا انہوں نے آٹھ پیکس اب تک سر کی ہیں اس سال انہوں نے تین پیکس سر کی ہیں سرباز صاحب سے بات کرتے ہیں سرباز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو اس پورے عرصے کے اندر کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا فائنینچل بھی ویسے بھی پاکستان کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماؤنٹین گیر کے لیے اس سب کو اتنے بڑے ایچرپمنٹ کو لے کر آنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کلائم ماؤنٹینرنگ جو ہے ایک بہت زیادہ ایکسپینس جو ہے جس میں زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ ایسا گیم ہے اس چار پانچ سال کے عرصے میں میں نے آٹھ پیکس جو میں نے سر کی ہے ان میں سے چار پاکستان میں اور چار نپال میں ہیں واقعی ان میں سے جو آٹھ میں نے سمٹ کی ہے سمٹ میں سے تقریباً دو پہ میں نے اپنے پیسے لگا ہے جیسے منہ سلو اور ایون ایوریسٹ پہ بھی آدھا تقریباً کافی آدھا آدھا تصور کرو اتنے پیسے میں نے خود لگا ہے اس کو سپونسرز بڑی مشکل سے مل رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ اس کھیل کو دوسرے جس طرح کے کرکٹے اور دوسرے گیمز اس طرح کے اس طرح کے نہیں مل رہے ہیں سپونسرز وغیرہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس گیم کے حالے سے پاکستان میں اے سچ کوئی بہت بڑا بزرٹ موجود نہیں ہے جو کی ہمارے ماؤنٹینیرز کو پر سرف کریں وہ لوگ جو سکلڈ ہیں ان کے لیے بڑے پرابلمز کا سامنے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل یہی ہے کہ یہاں پر اس کھیل کو جس طرح دوسرے ممالک میں نیپال میں دوسرے فارنگ کنٹریز میں جس طرح اس کو پذیرائی مل رہی ہے کلائم برز کو اور کلائم برز کو اور کلائم برز کو اور جو ایڈوینچر دوریزم میں اس کو اس طرح سے نہیں مل رہے پاکستان میں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے سکولز کلائم برز کو بنانے کی ضرورت ہے اور بھی سکیٹنگ ہو گیا اس طرح کے کافی یہاں پر ایڈوینچر خاص کرنگید بلکستان میں کلائم برز کو اور ہنزا میں بھی ایون آلتیت میں جو آئیسا کی خلی لاسٹ وینٹرز میں اس طرح کے بہت اپورچنٹیز ہیں جن کو کر کے پھر ہم نے اس کو بر کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا بھی بتائیں کہ ایک کلائم بر کو کلائم بیگ کے شعبے میں آ کر کلائم بیگ مکمل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے کتنا عرصہ اس کلائم بیگ کو سیکھنے میں لگایا لازمات ہے کسی بھی کھیل کسی بھی گیم کو سیکھنے کے لیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پہ جانا ہوتا ہے میں نے سٹارٹنگ کی تھی اس فیلڈ میں یعنی جب میں پہلی دفعہ کٹو پہ ٹرک کیا وہ دو ہزار چار کی بات ہے اور میں نے سٹارٹ کی کلائم بیگ پروپر کلائم بیگ پہ دو ہزار سولہ میں تو آپ خود اندازہ کر سکتے کہ کتنا سال میں نے وہاں پہ صرف کلائم بیگ نے سیکھی میں نے بہت چیزیں سیکھی وہاں پہ کس طرح ٹرک کرتے ہیں کون سی چکے ہیں کون سے پیک سے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں اس لیول تک آیا اور سکسٹین میں میں نے سٹارٹ کی اور سکسٹین میں میں نے کٹو پاس ٹرائم اٹمٹ کی لیکن وہ نہیں ہو سکا ویدر کی خرابی کی ویش سے لیکن سیونٹین سے میں نے پہلی دفعہ میں نے پہلی اٹمٹ میں نے ننگا پرپت کی کے بعد ایک الحمدللہ میں نے آٹھ لگاتار اٹمٹس اور آٹ کے آٹ میں رہے سیکسس رہے کلائمبنگ کی دنیا میں پٹیکلرلی جو قرآکرم اور ہمالیان جو رینج ہے یہاں پر تقریباً دنیا کی ساری ہی پیکس موجود ہیں جو ایٹ تھوزنڈ سوپر ہیں تو یہ بتائیں کہ نیپال جو ہے ایک بہت بڑا فرٹائل لینڈ ہے وہاں کے نیپال کے شرپاز بہت ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں پاکستان بھی آتے ہیں نیپال کے شرپاز مانٹرینگ کی دنیا میں نیپال میں شرپاز کو ہیں ہائی الٹیچوٹ پورٹرز ہیں پٹیکلرلی ہائی الٹیچوٹ پورٹرز کے لیے وہ فسیلٹیز موجود ہیں وہ ویجز دی جاتی ہیں جو کمپنیاں ان کو ہائر کرتی ہیں یا نیپال کے نسبت بہت کم ہے یہی ہے کہ یہاں پہ یہی ایک چیز کا بوران ہے کہ ہمارے یہاں پہ سکولز نہیں ہیں پروپر کلائمگ سکولز ہمارے پاس ایک بھی انٹرنیشن مونٹین گایڈ نہیں ہے نیپال کے پاس نائنٹی پلس ہے اس وقت تو لازمی بات ہے جو فارن ہے جو کوالیفائی سرٹیفائی لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں گے ہمیں ضرورت ہے اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی ماشاءاللہ تھوڑا یہ کوئی ایک دو سال سے اس کو پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر ہوگا اور کلائمگ سکولز بھی بنیں گے اور باہر سے لوگ آکے ٹریننگ بھی دیں گے اور انشاءاللہ کامر سے میں انٹرنیشن مونٹنگ گایڈ سرٹیفائیڈ گایڈز بھی ہوں جو اس وقت پاکستان کے اندر گورنمنٹ پاکستان نے سکردو میں ایک مونٹننگ سکول قائم کرنے کا اعلان تو کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس مونٹننگ سکول کو بنتے بنتے کتنا ٹائم لگے گا اور کیا خواہشمند لوگ آ جائیں گے اس سکول میں ٹریننگ کے لیے چار پانچ سال پہلے بھی پچھلے گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر کے ابھی تک کوئی بنیاد ہی نے رکھا گیا ہے تو امید ہے کہ پی ٹائی کی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے راجہ ناصر صاحب جو کی ٹوریزم منسٹر ہے تو بڑا ایکٹیو ہے تو انشاءاللہ بہتر کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹائم تو لگتا ہے آٹھ پیک سر کی اس میں سب سے مشکل دلترین جس پہ آپ سمجھتے ہیں کی یار مجھے اس پیک کو اس سیزن میں یا اس مرحلے میں سر نہیں کرنا چاہے تھا وہ کون سی اسی پیک ہے آپ کے خیال میں جو ان آرٹ پیکس میں سے کہ جس کو سرت وقت آپ نے جا کے سوچا کی یار مجھے اس سیزن میں نہیں آنا چاہے تھا ماؤنٹ اناپورنا جو کی نپال میں جس کو لنگا پربت کے بعد یعنی سب سے خطرناک پیک مانا جاتا ہے اناپورنا پہ لگا کیونکہ جب اس کے بارے میں ہم نے سونا تھا کہ ایسا پیک ہے جو بہت خطرناک ہے ولانچ اس کا زیادہ خطر ہے لیکن جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا اس سے بڑھ کے وہاں پہ پایا ہم نے کیونکہ پہلی دین ہی ولانچ کے ذات میں آئے دو دفعہ پہلے کی پہلی روٹیشن پہ تو اس ٹائم پہ مجھے لگا کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے کال آف کرنے چاہیے تھا بلکل لیکن ہم نے الحمدلللہ کلائم کرنے میں کامیاب ہوئے اچھا آپ یہ بتائیں کہ سب سے آسان پیک آپ کے خیال میں اب تک جو آپ نے آٹھ پیکس کی ہیں آپ کے خیال میں سب سے آسان پیکس آپ کو کونسی لگی آسان پیک تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی ایٹھ تھاؤزن کے لیے کیونکہ ہر پیک کا ایک اپنا مرحلے ہے کچھ مرحلے سے مشکل لگتے ہیں کوئی پیک وہ سیون تھاؤزن کا بھی کیوں نہیں ہو مشکل تو لگتی ہے آپ کی ماننا ہے کہ کوئی بھی پیک آسان نہیں ہے بلکہ چودہ کی چودہ پیکس کی ٹیکنیک اوپر چٹنے کی ٹیکنیک اور کلائم بینگ کا جو جو ونڈو ہے آپ کو پٹیکلرلی جو جس پہ آپ کلائم کرتے ہو وہ بلکل مختلف ہے ہر پیک اگلی سی مختلف ہے آپ کے خیال میں بلکل کیونکہ ہمالیا اور ایون ہمالیا کراکروم ریج کا لگ الگ ہو ہے پاکستان میں جو کراکروم ریج ہے وہ بہتا ٹف ہے نسبتا نیپال کے اور وہاں پہ نیپال میں کمرشل گروپز آتے ہیں اور وہاں پہ مین پاورز زیادہ ہوتی ہے تو وہ آسان لگتے ہیں لیکن آسان نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں بہت کم لیمیٹڈ کلائم برز آتے ہیں اور یہاں پہ ایک دو کوئی آٹھ دس بندوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ہارڈ لگتے ہمیں مشن فورٹین میں آپ نے اب تک آٹھ سر کی ہیں پاکستان میں کتنی رہتی ہیں نیپال میں کتنی رہتی ہیں اور چائنہ میں کتنی رہتی ہیں آپ کے حال میں پاکستان میں تو میرا گشب رومن رہتا ہے اور نیپال میں میرے تین پیکس رہتے ہیں جس میں مکالو دولگیری اور کنجن چھونگا ہے اور باقی رہے دو پیکس چائنہ میں رہتے ہیں ششپاما اور چویو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے چند سالوں کی اندر اندر پاکستان کے واحد ماؤنٹینی رہوں گے اس مشن فورٹین کو کمپلیٹ کرنے والے تو کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا اپنے ٹارگٹ لگا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے میں انشاءاللہ میرا تو اپنا پلان یہ کہ میں دو سے تین سال میں دوہزار ترہیز تک بایس ترہیز میں میں اپنا جو مشن فورٹین میں کمپلیٹ کرلوں باقی اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ عزت دینے میں ہو سکتا ہے نیکس جیئر بھی میں کرلوں بہت شکریہ یہ تھے سرباز صاحب یہ پاکستان کے نامور ماؤنٹینیر اور مشن فورٹین پر ہیں اب تک آٹھ پیک سر کر چکے ہیں چینہ میں دو رہتی ہیں نیپال میں تین رہتی ہیں اور پاکستان میں ایک پیک رہتی ہے جس کو انہوں نے سر کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ماؤنٹینیر کی دنیا میں گلگت بلدستان پہلے سے کا ایک نام ہے جب یہ مشن فورٹین کمپلیٹ کریں گے تو پاکستان کا یہ درخشان ستارہ مزید چمکے گا اور ماؤنٹینیر کی افق پہ کم عمری میں سر کرنے والے چودہ پیک سر کرنے والے واحد پاکستانی کہلائیں گے ابھی بھی ان کی عمر 32 سے 33 سال ہے جہاں انہوں نے آٹھ پیک سر کی ہیں تو بس چھے کی دوری پر ہیں ہم سب کی دعا ہے اور ہم سب ان کو انکریش کریں گے کہ اس فیلڈ کے اندر اپنا نام کمائے اور نہیں اپنا نام کمائے ساتھ ہی پاکستان کے اندر وہ لوگ جو خواہش مند ہیں ماؤنٹینیر کی دنیا میں آنے کے لیے پٹیکلر لی کلائمبنگ کے اس شعبے میں آنے کے لیے ایڈونچر سپورٹس میں کے لیے تو ان کا بھی یہی خواب ہے کہ پاکستان کے اندر ایڈونچر سپورٹس کو پوری دنیا میں جس طرح سے آگے بڑھایا گیا ہے اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی تربیت کے ادارے ہوں اور پراپر گائیڈنس کے ساتھ ماؤنٹینیرز تیار ہوں ہائی الٹیچوٹ پورڈرز بھی پاکستان کے اندر پروڈیوز کیے جائیں